موسیقی شریر میں جب رکت کی اسودی ہوتی ہے تو اس میں ہمارے شریر میں ہر انگ پر بہت ہوتا ہے کیونکہ رکت ہی وہ مادم ہے جس کے دوارہ شریر کے پردیک انگ کو نیوٹریشن ملنے والا ہے اور یاد یہ ہے نیوٹریشن میں اسودی ہوئی ایمپیور بلڈ پہنچا تو شریر بیماریوں سے گرست ہو جائے گا رکت کی اسودی کو اگر ہم دیکھیں تو رکت میں یورکیسٹ کا لیول بڑھیانا کریٹین کا لیول بڑھیانا اور کولنسٹرول جن میں کی low density lipid اور very low density lipid جو کی آرٹریز کو بلوک کرتے ہیں کورنری آرٹریز کو بلوک کر کے ہرٹ ایٹیک کی سمبابنا کو اتپن کرتے ہیں گارڈیک آریسٹ بھی سمبابنا کو اتپن کرتے ہیں ایسی ڈیسیز کو پیدا کرتا ہے آج میں ایک ایسا آپ کو آئرپوتک فارملا بتانے جارہا ہوں جو بہت ہی کارگر ہے جس کے دوارہ آپ رکت میں کسی بھی پرکار کی اسدھی ہوگی اس کو سدھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ساتھ میں آپ کی لیور کی میٹابولیجن بھی اس سے بہت اچھی ہو جائے گی تو چلیئے شروع کرتے ہیں یہ ہے فارملہ بہت ہی سستہ ہے میرے حساب سے اس کا پرائز میں کہوں گا تو جیرو روپے یعنی آپ کے پاس تامے کا پاتر ہے یا تامے کا لوٹا ہے جس سے پوجہ کرتے ہیں تو اس تامے کے لوٹے میں آپ کو رات کو پانی بھر کے رکھ دینا ہے اس تامے کے لوٹے کو رات بھر رکھا رہنے دینا ہے جب آپ صبح اٹھیں تو صبح خالی پیٹ بینا برش کیے آپ کو اس تامے کے لوٹے میں سے ایک گلاس پانی پی لینا ہے ایسا آپ کو لگاتار دس دن تک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ پانس دن کے لیے روک جائیں پھر اس کے بعد آپ دس دن کریں پانس دن کے لیے روک جائیں اس پرکار ہے اگر آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو شریر میں شریر کے رکھت میں کسی بھی پرکار کی اسودی ہوتی ہے وہ ہے بہت جلدی شماپت ہو جاتی ہے آپ کو کسی بھی پرکار کے بلیڈ پیوری فائر لینے کی آویشتہ کبھی نہیں پڑے گی تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اور لوگوں کو بھی شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کس سبجیکٹ پر ویڈیو چاہتے ہیں نور سبجیکٹ پر آپ کو ویڈیو اپلد کراؤں گا سبجیکٹ پر آپ کو ویڈیو چاہتے ہیں